ڈراما اور فلم انڈسٹری کے معروف اداکار فہد مصطفیٰ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر والدین سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک ایپ سے دور رکھیں جو بچوں کے لیے بہت خراب ہے انہوں نے کہا کہ اس ایپ پر پوری قوم کچھ نہ کچھ کرنے میں مصروف ہے فہد مصطفیٰ کا یہ کہنا ہی تھا کہ مدہوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا اور ان کے اس بیان پر انہیں خری خری سنا بھی دی سارفین نے فہد مصطفیٰ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے معروف شو جیتو پاکستان میں تو جیسے کمپیوٹر کورس کراتے ہوں ایک اور سارف نے فہد مصطفیٰ کو کہا کہ جیسے آپ کے شو جیتو پاکستان پر تو کانٹم فیزکس یا کیمسٹری کی کلاس ہوتی ہے ایک اور سارف نے فہد مصطفیٰ کی طرح بچوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے والدین کو فہد مصطفیٰ کے شو جیتو پاکستان سے دور رکھیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ فہد مصطفیٰ کے شو میں ادیر عمر تک کے لوگ بائیک سونا اور عمرہ ٹکٹس بھیگ کی طرح مانگتے ہیں ایک اور سارف نے فہد مصطفیٰ کو کہا کہ آپ اپنے شو میں کونسا دین کا درس دیتے ہیں تاہم کچھ مددہوں نے فہد مصطفیٰ کے اس بیان کو سراحہ بھی اور کہا کہ ٹک ٹاک سے متعلق فہد مصطفیٰ نے بلکل صحیح بات کی ہے ویڈیو کو اقتدام کرنے سے پہلے آپ لوگ فہد مصطفیٰ کے اس ٹک ٹاک بیان پر کیا تذہیہ کرنا چاہیں گے کیونکہ فہد مصطفیٰ کے شو جیتو پاکستان میں بھی سب ایسی ہی حرکات کی جاتی ہیں تو ان کے اوپر ایسا بیان دینا میرے خیال میں زیپ نہیں دیتا تو اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے